سمپت اور الفت کے ایک دوسرے کی دلوں میں کچھ پیدا نہ کیا کبھی دشمنی اور بغض اور عداوات آپ ان کی زندگیوں میں نہیں پائیں گے میں آمن کی حالت بھی رکھوں گا اور جنگوں کی حالت بھی رکھ کر بتاؤں گا کیسے اختلافات میں ان کے عاداب تھے ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں کی شخصیت واضح ہے ایک مفسر خوران کہلاتے ہیں عبداللہ ابن عباس تو دوسرے جو ہے یہ خوران کی جتنی وہی نازل ہوئی اس کو جمع کرنے کا کام زید بن ثابت کو سحبا گیا تھا اس لیے کہ یہ وہ نوجوان تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جتنے بار جیبریل نے آپ کو رمضان میں خوران سنایا تھا اتنے بار انہوں نے بھی سنا تھا دونوں کا ایک مسئلہ میں محرست کے اختلاف تھا اور اشد اختلاف تھا اس حد تک تھا کہ عبداللہ ابن عباس نے دن اعلان کیا وہ لوگ جو مسئلہ میراست نے مجھ سے اختلاف کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید حرام میں داخل اور سنگی اس وقت میرے ساتھ ہاتھ رکھے اور مباہلہ کرے مجھ سے کہ جو حق پر ہوں گا وہ بچے اور جو نہیں ہوں گا وہ مر جائے کیونکہ عبداللہ ابن عباس ایک رائے رکھتے تھے ایک مسئلہ میں میراست کے اور زید بن ثابت کا ایک الگ مسئلہ تھا اس میں لیکن ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہم گھوڑے پر جا رہے تھے عبداللہ ابن عباس آئے گھوڑے کی رکا پکڑ لی اور چلنے لگے زید بن ثابت نے کہا ہے جو ہے رسول کے چچازاد بھائی مجھے اچھا نہیں رکھتا ہے تم میرے گھوڑے کی رکا پکڑ کیسے سڑک پر لے کے چلے لوگ دیکھ رہے ہیں تمہاری عزت ہے تمہاری تعظیم ہے تم اہل بیت سے ہو تو کہا ہمیں ہمارے دین نے یہی سکایا ہے کہا ہے کہ اپنے بڑوں کی اور اپنے فقیوں کی اپنے عالموں کی ایسی عزت کرے یہ نہیں کہا کہ میں تو خسم کہا چکا ہوں تمہارے خلاف تمہارے سے لڑنا چاہتا ہوں آجاؤ مزید حرام کے اندر نہیں کہا کہا ہمارے دین نے ہمیں یہی سکایا ہے اپنے علماء اور اپنے بڑوں کے ساتھ یہی سلوک کرے تو اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو کہا اپنا ہاتھ بتائیے انہوں نے اپنا ہاتھ بتایا تو اس ہتیلی بھی چوم گیا اور کہا ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اہلِ بیعت کے ساتھ ایسی سلوک کرے لیکن دونوں نے کبھی دوسر کو برا نہیں کہا غضب نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ تو تو ایسا کہتا ہے اباس اتنا چھوٹا ہے تو اسے عبداللہ مجھ سے تو وہ چھوٹے تھے عمر میں یقیناً زید بن صاحبی سے عبداللہ اپنے اباس لیکن دونوں عزت کر رہے ہیں سوائے عزت بڑھنے کے اور محبت اور الفت اور اخوت بڑھنے کے ان میں کبھی دشمنی نہیں آئند رکھی لیکن آج ہمارے اختلافات میں ایک عام زبانیوں چلو بھر بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن جھگڑا تو دیکھیں اور فتنہ دیکھیں کیسا بتا جاتا ہے حق باطل جنت اور چہنم ایمان اور نفاق یا ایمان اور شرک اور ایمان اور کفر کا فرح بتا جاتا ہے